محمد توفیق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بعد نمازِ جمعہ ہم کو یا خود پورا بڑے بزار پر پورے نظم و زب کے ساتھ جمع ہونا ہے میں تمام تاجرین سے جو پرانے شہر کے ہوں یا نئے شہر کے ہوں میں اساتذہ سے مدرسے کے طلبہ سے اور تمام وہ لوگ جو سمجھئے کہ مختلف دکانوں میں کام کرتے ہیں یا پھر کسی کاروبار کے لیے جاتے ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم جان تو نہیں لٹا رہے ہیں لیکن کل کچھ مال کی خربانی دے کر نمازِ جمعہ کے بعد بڑے بزار یا خود پورے پر پہنچ جائیں ہو سکتا ہے کہ دشمن اور منافقین آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کرنے کا کام کریں محلوں میں مختلف قسم کی پبلسٹی کا کام کریں لیکن یاد رکھئے کہ یہ عشقِ مصطفیٰ کی مسائرے کا معاملہ ہے یہاں پر کوئی رکاوٹ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے لیے یا آپ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لوگ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ دور دور نماز پڑھنے کے بجائے کل یا خود پورا اور دبیر پورے کے اطراف و اکناف کی مساجر میں نماز پڑھیں سوا بجے دیڑ بجے ایک بجے پونے دو بجے ایسا سمجھئے کہ نمازوں کے اوقات یا خود پورا اور دبیر پورے کے اطراف و اکناف ہیں آپ کو پورے ڈسپلین سے پورے نظم و زب کے ساتھ سمجھئے کہ کل جمع ہونا ہے لبے کیا رسول اللہ جان سے بڑھ کر ہمارے رسول کے نعروں کے ساتھ اور ظالم و جابر طاقتوں کے ساتھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کر رہا ہے بربخت وسیم رزوی اس کو گفوری گرفتاری اور شدید مقدمات کے مطالبے کے لیے ہم سمجھئے کہ کل ٹھیک نماز جمع کے بعد جمع ہو اور انشاءاللہ پورے ڈسپلین کے ساتھ پورے نظم و زب کے ساتھ کوئی شر پرسندی نہیں ہوگی کوئی شر پرسند نعرے نہیں لگائے جائیں گے تمام مسالک کے علماء تمام مشایقین اور تمام سمجھئے کہ مسالک کے فالوورز سے میں درقاس کر رہا ہوں چاہے وہ سنی ہو بریلوی ہو اہلِ حدیث ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو یا مہدوی ہو سب سمجھئے کہ کل اس شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں گستاقہ نے سمجھئے کہ مصطفیٰ موسیقی